اسلام علیکم کیسے ہیں تمام ویورز امیدہ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ائرپورٹ سیکیورٹی فورٹس کے فیزیکل ٹیسٹ کی بہت ہی اہم اپ ڈیٹس جو ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے لازم ہی دیکھنی ہے سننی ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو ان کا پتہ ہوگا تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی کہ فیزیکل ٹیسٹ سلپ ڈیٹ کا باری ہے فیزیکل ٹیسٹ میں ٹوٹل نمبر کتنے ہوتے ہیں کیا تمام سیٹوں کی جو دور ہوتی ہے وہ الگ ہوگی فیزیکل میں کتنے نمبر ضروری ہیں پاس ہونے کے لئے اور دور ٹیسٹ میں کتنے چانسز ملتے ہیں سو فیزہ کا اپنی ویڈیو آپ نے فل ووچ کرنی ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب لازمی ہی کریں بہل ایکنل کو پیس کر دیں تاکہ مزید اے ایس ایف کے لیٹڈ گائز کوئی بھی نوپٹیٹ آتی ہے تو سب سے پہلے نوڈیوکیشن آپ کو مل جائے گا اچھا جی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ فیزیکل ٹیسٹ میں ٹوٹل نمبر کتنے ہوں گے تو فیزیکل ٹیسٹ میں آپ کے جو ہے وہ بیس نمبر ہوں گے اچھا جی بیس نمبر آپ کو ڈیوائیڈ کر کے بتا دیتا ہوں کہ کس کس کے جو ہے وہ کتنے کتنے نمبر ہوں گے تو سب سے پہلے جی آپ کو جو ہے دور کے جو ہے وہ دس نمبر ہوں گے اگر آپ جو ہے وہ انہوں نے پانچ جو ہے وہ بوکس بنائے ہوتے ہیں اگر آپ سب سے پہلے بوکس پر چلے جاتے ہیں تو آپ کو دس بٹا دس نمبر ملیں گے اگر آپ جو ہے وہ چوتھے بوکس پر آ جاتے ہیں تو آپ کو آٹھ نمبر اگر آپ تیسرے پر آتے ہیں تو آپ کو سکس نمبر اگر آپ دوسرے پر آتے ہیں تو آپ کو فور نمبر فیل کر دیا جائے گا آپ کو ٹھیک ہے جی تو اسی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے پہنچیں دس بٹا دس نمبر حاصل کریں اچھا جی آگے بات کر لیتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ دس نمبر تو یہ ہو گے آگے دس نمبر بچ گئے ہیں وہ کن کن کے ہیں تو پانچ نمبر آپ کے جو ہے وہ پش اپ کے ہوتے ہیں اگر آپ نے صحیح پوزیشن پر پش اپ لگاتے ہیں تو آپ کو پانچ بٹا پانچ نمبر دے دیے جائیں گے اگر آپ گلت پوزیشن پر لگاتے ہیں اگر آپ مثال کے تو اگر آپ کو پندرہ پوش اپ آپ سے لگتے ہیں لیکن صحیح لگاتے ہیں آپ پوزیشن پر تو آپ کو پانچ بٹا پانچ نمبر دے دیں گے وہ بھی دو منٹ میں آپ نے بائی پوش اپ لگانے ہوتے ہیں اور سٹ اپ آپ نے جو ہے وہ دو منٹ میں بائی سے لگانے ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے صحیح پوزیشن پر لگائیں گے تو آپ کو پانچ بٹا پانچ نمبر دے دیا جائیں گے پیس نمبر یہ آپ کے کلیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی آگے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا تمام سٹھوں کی دور الگ ہوگی نہیں اگر آپ نے ایس ای کارپورل میں اپلائی کیا ہے تو آپ کی جو دور ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوگی اور آپ کا ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ الگ الگ ہوگا ایس ای کا الہدہ اور آپ کا جو ہے وہ کارپورل کا الہدہ ہوگا آگے ہم بات کر لیتے ہیں جی کہ فیزیکل میں کتنے نمبر ضروری ہیں پاس انہیں کے لیے گائز اگر آپ ٹھارہ یا سولہ نمبر لے لیتے ہیں تو آپ کو پاس کر دیا جائے گا پندنہ سے نیچے والا فیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی امیدہ کہ آپ کو تمام طرح پوائنٹس کی سمجھ آ رہی ہوگی دو ٹیسٹ میں کتنے چانسز ملتے ہیں تو گائز دو ٹیسٹ میں آپ کو صرف ایک چانسز ملتا ہے وہ اپنی جند جان لگا کے آپ نے اس کو پاس کرنا آپ کو لازمی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ پوائنٹس سے آگے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے فیزیکل ٹیسٹ کو جو سلپ ٹیٹ ہے وہ کب آ رہی ہے تو یہ جوب جو ہیں وہ بہت سارے جو ہے ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ جوب بینڈ کر دی گئی ہیں بینڈ نہیں آپ کی یہ جوب نہیں آپ کی جو صرف ہے یہ جوب جو ہے وہ پینڈنگ میں جو تھوڑی سی ڈیلے ہوئی ہیں بینڈ نہیں ہوئی آپ کی یہ جوب کینسل نہیں ہوئی جنہوں نے پلائے کیا تھا انہوں نے آن لائن پلائے کا تلکہ کار جاری رہے گا جتنی لائنٹس کی ہے ٹھیک ہے جی جب لائنٹس ٹیٹ ختم ہو جائے گی تو پلائے کا تلکہ کار ختم کر دے جائے گا جن لوگوں نے پلائے نہیں کیا تو سکریم پر نمبر دیکھ رہا ہوا جلدی اس نمبر پر آپ تک کریں اور اپنا آن لائن اپلائی آپ جو اب ہم سے کروا سکتے ہیں امیدہ گھائز آپ کو تمام طرح سوالات کے جوابات مل گئی ہوں گے ویڈیو پسندہ یہ تو لائک کریں چین پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا سبسکرائب لازمی کر کے بلائکنول کو پریس کر دیں لائک کر دیں ویڈیو کو تاکہ مزید ایس ایف کے لیٹیڈ آپ کو گائز جو ہے وہ اپ ڈیٹس ملتی رہیں ملتے ہیں اس ویڈیو میں تب کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار